بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پکوان سینٹر کی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے پاس ویجی ٹیبل ہیں ٹو ففٹی گرام یہ سپرنگ اونین ہے یہ ہری بیاز اسی طرح یہ ہم نے لی تھی شملا مرچ کیپسکم یہ ٹو ففٹی گرام اس طرح کر کے ہم نے اس کو فیلال کاٹ دی ہے موٹر موٹر پیسز میں ڈنڈی ہم نے اس کی بلکل اتار دی تھی بیچ کے ساتھ ہی ہم نے کاٹ دی ہے اس کو ایک سو پچیس گرام یہ ہری میر چاہیے تھوڑی تیز ہوتی ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں تیکھی ہوتی ہے یہ ایک سو پچیس گرام یعنی کہ آدھا پاؤ یہ ہم نے لی ہے اسی طرح ٹو ففٹی گرام ایک پاؤ گاجرے لی ہیں ہم نے چھلکہ اتار کے اچھی طرح سے واش کر کے ہم نے ان کو بھی اس طرح کر کے کاٹ لی ہے بند گو بھی لی ہے ہم نے اس طرح ہم نے اس کو موٹا موٹا کاٹ لی ہے ٹو کے جی بند گو بھی کی جو کونٹیٹی ہوتی ہے وہ ویجیٹیبل رول میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہ ٹو کے جی ہے اور اس کو ہم نے کاٹ لیا ہے اور یہ جو ڈنڈی ہوتی ہے اس کی یہ ہم نے نکال لیا ہے یہ ہمارے کسی کام کی نہیں اور نہ یہ یوز ہوگی اس میں کیونکہ یہ گلتی نہیں ہے تو پھر اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے اس کا جو کچھا پانے وہ پھر برقرار رہتا ہے لہٰذا ہم نے ان کو نکال لی ہے تو ابھی یہ تمام ویجیٹیبل کو مکس کر کے ہم ٹوکے سے ان کو بالکل بھریق کر لیں گے کیمہ جیسے آتھ کا بنا ہوا کیمہ ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ چوپر میں ڈال کے چوب بھی کر سکتے ہیں اس طرح کر کے تمام ویجیٹیبل کو مکس کر کے ہم اس کو اچھی طرح سے بھریق کر کے ہم اس کو چوب کر لیں گے آتھ کی مدد سے تقریباً دس سے پندرہ میٹ لگیں گے ہماری ویجیٹیبل کو اچھی طرح سے بھریق ہونے میں تو بعد میں ہم آپ کو فائنل لوکس کی بتائیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پندرہ سے بیس میٹ تک ہم نے ٹوکے کی مدد سے اس کو بالکل بھریق بھریق چوب کر دی ہے ایک جیسے آتھ کا بنا ہوا کیمہ تمام ویجیٹیبل آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے چار ٹیبل اسپون اس بے زائقہ شامل کریں کیونکہ ابھی ہم اس کو مکس کر کے تھوڑا چھوڑ دیں گے نمک کی وجہ سے یہ ویجیٹیبل جتنی بھی ہیں یہ پانی اپنا چھوڑیں گی باقی مسالے بادر بھائی لگیں گے نہیں ابھی ابھی نہیں لگیں گے تو ابھی ہم اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک نمک لگانے کے بعد چھوڑ دیں گے اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ نیکس ٹیپ آپ کو بتائیں گے تقریباً دس سے پندرہ میں ٹوچوکے ہمیں نمک لگا کے ویجیٹیبل کو چھوڑ دیا تھا ابھی ہم اس کا پانی نچوڑ لیں گے اور پانی آپ نے بھی اس کا لازمی نچوڑ لینا ہے یہ پانی آپ کے جو ہے رول میں پھر سمیل کرے گا کسی بھی صاف کپڑے میں ڈال کے کر لیں ویسے یہاں کمرشل میں کونٹیٹی زیادہ ہوتی ہے پھر وہ کسی بھی صاف بوری میں اس کو ڈال کے نچوڑ لیتے ہیں پانی اور اس طرح کر کے زور کے ساتھ دبائیں گے ہم ویجیٹیبل کو اور پانی ہم نے اس کا مکمل طور پر نکال لینا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ کونٹیٹی میں پانی نکل ہے ہمارا ویجیٹیبل سے اور یہ پانی آپ نے بھی لازمی نکال لینا ہے کیونکہ اس سے آپ کے جو رول ہیں ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا ویجیٹیبل کا پانی اگر آپ نہیں نکال لیں گے تو پھر یہ ویجیٹیبل جو ہیں وہ رول میں بھی اپنی جو سمیل برقرار رکھیں گی اور ماشاءاللہ سے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ پانی نکلنے کی وجہ سے ویجیٹیبل ہماری بلکل ڈرائیل ہو گئی ہے ابھی ہم یہاں یہ مسالش عمل کر دیں گے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون یہ زیرہ ہے سفید زیرہ ثابت ہے یہ دو ٹیبل سپون گرم مسالہ پاؤڈر ہے یہ تمام مسالے جو گرم مسالے میں ہوتے ہیں وہ شامل ہیں اس میں دو ٹیبل سپون یہ کالی میرچ پاؤڈر ہے یہ اور ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون یہ دنیا ہے کراش کیا ہوا دنیا یہ پاؤڈر نہیں ہے تھوڑا موٹا پوٹا ہوا ہے کراش ہے یہ ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون یہ بھی شامل کر دیں گے ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے لال میرچ پاؤڈر یا پھر وہ کوٹوی لال میرچ وہ شامل ہوگی اس میں بادر بھائی نہیں ہوگی وہ کالی میرچ اور ہری میرچ جو ہم نے سٹارٹنگ میں ویجیٹیبل کے ساتھ ہی ہم نے اس کو بھی چوک کر لیا تھا وہ ہی صرف ہم نے شامل کی ہے نہ تو اس میں چلی فلیک شامل ہوگی اور نہ ہی ریڈ چلی پاؤڈر یہ ہو گئی یہاں پہ میکس اور مسالہ ہمارا اچھی طرح سے ویجیٹیبل کے ساتھ یہ ریڈیو چکا ہے ابھی ہم اس کو فیلنگ کریں گے رول میں اور نیکس ٹیپ پی ہم آپ کو بتائیں گے اچھا جی ابھی ہم رول کی فلنگ کر دیں گے مسالہ کیوں کہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو یہ ہم نے لیے ایک کپ میدہ لیے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو ہم ایک لیکوٹ سا بنا لیں گے بیٹر سا بنا لیں گے بہت زیادہ پانی نہیں اس میں شامل کرنا بس ایک لائس ہی بنانی ہے ہم نے تاکہ جو رول ہیں پٹی اس کو جو ہے نا چپکانے کے لیے یہ کام آسکے پانی تھوڑا ساور شامل کریں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹھیک ہے اور ڈرائی بھی ہے اس میں میدہ تھوڑا تو یہ اس طرح کر کے بنا لیں گے بسکلی یہ جو ہے گونٹ کا کام کرے گا چپکانے کے لیے کام آئے گا رول کو یہ اس طرح کی جو رول اور سموسے والی جو کیمے کے سموسے والی پٹی ہوتی ہے یہ زیادہ دار جو ہے نا یہ شاپ والے نہیں بناتے کیونکہ یہ بہت بڑی چپاتی بنتی ہے مانڈا لگتا ہے تو یہ کرہانے چھوٹے چھوٹے کراچی کے مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں تو یہ کرہانے والے سپلائی دیتے ہیں تو یہ اس طرح کی روٹیاں یہ منگوال لیتے ہیں چپاتیاں تو اس طرح کر کے سائز جو ہے نا اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بہت بڑی ہے علاقہ یہ چار اسو میں فولڈ ہے یہ بہت بڑی ہے تقریباً اس کا اگر سائز کی بات کی جائے تو یہ ایک چپاتی گول چپاتی جو ہے نا یہ تقریباً چار فٹ سے بھی زیادہ ہے اس کا جو لیند ہے چار فٹ سے بھی زیادہ ہے تو اس طرح کر کے یہ سپلائی ہو جاتی ہے یہ کلو کے حساب سے دیتے ہیں اس کی ریسپی بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کمرشل طور پر تو ابھی بھائی اس کو کٹیں تو اس طرح کر کے یہ ایک بالش کے حساب سے اس کا ناب کر کے اس کو کٹ دیا جاتا ہے اور یہ اجمل بھائی ہے اور یہ ہی مانڈا سپلائی کرتے ہیں اور آج یہ پٹی کٹ رہے ہیں یہ کیا حساب کلو میں آپ کا ریٹ بتا دیں گے مجھے یہ کس حساب سے لیتے ہیں ستر روپے کلو کے حساب سے یہ ملتی ہے پھر یہ شاپ والے پھر اپنے رول کے حساب سے سائز سے جو ہے نا اپنے پھر یہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیس میں پٹیاں بنا لیتے ہیں تو ابھی ہم اس کی پٹیاں بنا لیں گے اگر سائز کا میں بتاؤں تو یہ نو انچ آٹھ سے نو انچ تک تقریباً یہ اس کا پٹی کا چکور سائز بنتا ہے دونوں سائز سے جو ہے یہ آٹھ انچ یا نو انچ کی ہوتی ہے زیادہ تر یہ بالش کا حساب کرتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں دونوں سائز سے اس کا جو سائز ہے وہ ایک ہو گیا ہے تو اس طرح کر کے یہ پٹیاں بنا دی جاتی ہیں رول کے لیے بھی اور سموسے کی جو پٹی ہوتی ہے وہ تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے رول کی پٹی جو ہوتی ہے وہ تھوڑا سا سائز میں لمبی ہوتی ہے تو ابھی ہم یہ ساری پٹیاں بنا لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں ہم ویڈی ٹی بل فل کریں گے یہ سموسہ ہے اور یہ دیکھیں یہ ساتھ جو سائز بچ گیا یہ سموسے کے لیے انہوں نے کٹا ہے یہ سموسے کا جو سائز ہوتا ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے چکن سموسہ جو ہوتا ہے کیمے والا تو یہ جو چپاتی ہے یہ مانڈا اس میں ایک کلو میں کتنے آ جاتے ہیں انہیں 12 روٹے بھی ہوتی ہیں نو بھی ہوتی ہیں آٹھ بھی ہوتی ہیں ساتھ بھی ہوتی ہیں یعنی سائز پر ڈپینڈ کرتا ہے جتنی اس کا ویٹ زیادہ ہوگا وہ پھر کم کلو میں جڑے گی نا اچھا ریٹ مختلف ہے تو اس طرح کر کے جو سائیڈیں بچ جائیں گی وہ کیمے کے لیے بنا دی جاتی ہیں کیمے والا سموسے کے لیے یہ پانچ کلو مانڈا کٹ گیا یہ پانچ کلو مانڈا تھا تو اس میں کتنی یہ پٹیاں جو ہیں یہ کتنی بنیں گی پانچ کلو میں اندازہ بتا سکتے ہیں ایک سو پانچ کلو میں ایک سو پانچ رول بن جائیں گے ایک سو پانچ سموسا اور رول تو ابھی ہم یہاں اس میں فلنگ کر دیتے ہیں ویجی ٹیبل کی اور اس بیچ میں یہ جو چھوٹی چھوٹی کتریں ہوتی ہیں یہ بھی سائیڈوں سے بچ جاتی ہیں تو یہ زائی نہیں جاتی ہیں سینٹر میں رکھ دی جاتی ہیں اس کے اوپر پھر مسالہ رکھ دیا جاتا ہے اس طرح کر کے یہ مسالہ شامل کر دیں گے اس میں تقریباً تین ٹیبل سپون تک کے قریب ہوگا اور یہاں پہ یہ لگا دیں گے تھوڑا سا جو میدے کے ساتھ ہم نے بنایا تھا ایک مکسچر اور زبردست دیئے دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا یہ رول ہمارا جو ہے تیار ہو چک ہے زبردست قسم کا سائز ہے بہترین قسم کی لوک ہے تو بہتر بھائی تین چار رول مزید بنا کے ہمارے ناظرین کو دکھائیں تھوڑا سلو سپیڈ میں تاکہ دیکھنے والوں کو صحیح سے سمجھ آ سکیں اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے زبردست اس طرح کر بھی ہم سارے رول بنا لیں گے تو یہ ہم نے جو ویجیٹیبل لی ہیں یہ ساری ویجیٹیبل ہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں چکن بھی شامل کر سکتے ہیں بونلس چکن لے لیں اس کو بوائل کر کے پھر آپ چھوٹے چھوٹے اس کے ریشے بنا کے شامل کر سکتے ہیں یا پھر اس کو بھی کوٹ سکتے ہیں اس میں بوٹیوں کی طرح اس میں کاٹ کے چھوٹے چھوٹے ریشے یعنی کہ شیر کر کے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے تقریباً پچیس سے تیس رول ہمارے تیار ہو چکے ہیں ابھی ہمیں جیسے جیسے وقتاً فوقتاً یہاں کمرشل میں ہوتا ہے کہ کسٹومر کے آنے پہ جیسے جیسے وہ ختم ہو جاتا ہے اگلا سٹارک تو پھر نئے بنا کے اس کو فرائی کر دیا جاتا ہے لہذا ہمارے پاس پچیس سے تیس عدد یہ رول بن چکے ہیں تو بقائے جو ہیں ہم نے پٹی بھی سائٹ پہ کر لی اور ویجیٹیبل کو بھی سائٹ پہ کر لیا ابھی یہ فرائی کر دیں گے دس سے پندرہ عدد رول کی ریسپی انشاءاللہ چھوٹی ریسپی ہم دسکرپشن بوکس میں بھی دے دیں گے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے بھی ضرور اگاہ کیجئے گا تو ابھی ہم اس کی فرائی کے لیے نیکس ٹیپ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے گھی شامل کر دیں گے اگر آپ چاہئے تو کوپنگ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں گھی ہم اتنا شامل کریں گے تاکہ ہیزی لیے ہمارے جو رول ہیں وہ ڈیپ فرائی ہو سکیں آگ جلال لیں گے اور ہائی فلیم پہ گھی کے گرم ہونے کا انتظار کریں گے جیسے ہمارا گھی گرم ہوگا تو ہم رول شامل کر دیں گے رول شامل کرنے کے بعد ہم ان کو ایک سے ڈیڈمنٹ بلکل بھی نہیں ہلائیں گے ابھی ہم ان کو تھوڑا سا آئل میں ڈیپ کر دیں گے اور ان کو زیادہ مزید دیر تک ان کو ہم نے نہیں ہلانا کیونکہ پٹی تھوڑی نرم ہوتی ہے تو کچھا ہونے کی وجہ سے یہ پٹی کھل جانے کا خطرہ ہے ایک سے ڈیڈمنٹ کے بعد جیسے ہمارے رول جو ہے وہ اپنا کلر چینج کرنے لگیں گے تو ہم ان کو ہلائیں گے اور ان کی سائیڈ بغیر چینج کرتے رہیں گے اور تین سے چار منٹ تک ہم ان کو ہائی فلیم پہ پکائیں گے اور جیسے ان کا کلر مکمل طور پر چینج ہونا شروع ہو جائے گا براؤن ہونا شروع ہوگا تو پھر ہم آگ کا فلیم سلو کر دیں گے پھر ہم ان کو ہلکی آج پہ ڈائی سے تین منٹ تک پکائیں گے ٹوٹل ٹائم جو ان کا ہوگا سات منٹ کے اندر یہ ریڈی ہو جاتے ہیں ہلکی آج پہ ہم اس لیے ان کو پکائیں گے تاکہ جو ویجیٹیبل ہیں ان کو تھوڑا ٹائم مل سکے وہ اچھی طرح سے اندر سے سٹی میٹ ہو جائے ان کا جو کچھا پانے وہ دور ہو جائے اگر آگ کا فلیم ہائی ہوگا تو رول جو ہیں وہ جلد براؤن ہو جائیں گے اور اندر سے جو ویجیٹیبل ہوں گی وہ کچھی رہ جائیں گی اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے بادر بھائی ہیں آج آپ کے ساتھ رول کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں تین سے چار منٹ پکانے کے بعد آگ کا فلیم بلکل سلو کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جو رول ہیں ہمارے لائٹ براؤن ہو چکے ہیں ابھی ہم دو سے تین منٹ تک ان کو ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تاکہ ویجیٹیبل بھی پک جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً چھ سے سات منٹ ہو چکے ہیں ہمارے رول کو فرائی ہوتے ہوئے اور ماشاءاللہ سے بہت زبردست قسم کا کلر آ چکے ہیں ابھی ہم ان کو نکال لیں گے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی بہترین قسم کی لوکہ آ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ